السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آر جیل ایڈلا افیشل یوٹیوب چینل سے سب میں حاضر ہوں اور آج یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے جو ویڈیو میں نے ابھی دیکھا بیسنٹلی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے ویڈیو اور یہ ویڈیو جب میں نے دیکھا تو یقین مانی ہے حال بہت افسردہ ہو گیا آنکوں میں نبی سے آگئی ہے اور بہت زیادہ مطلب پریشان بھی ہو گیا اس طرح کے دو ہزار چوبیس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے بندے موجود ہیں کچھ اس طرح کے غریب اور لاچار اور بے بس لوگ موجود ہیں جو روٹی چوری کرتے ہیں اب آپ کو میں جو ویڈیو پلے کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک نوجوان جس کے دقریباً تین بچے ہیں ویڈیو میں کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے تو تین یا چار بچے بتاتا ہے کہ میرے تین بچے ہیں یا چار بچے ہیں اور یہ جو روٹی میں نے چورائی ہے یہ میں اپنے بچوں کے لئے لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ سالن کہاں سے مطلب خریدو گے تو انہوں نے کہا کہ میں سالن کہیں سے بھی مل جائے گی اگر نہ بھی ملی تو میں گھڑ کے ساتھ مطلب بچوں کو یہ روٹی دے دوں گا کہ گھڑ کے ساتھ یہ روٹی کا یہ ٹھیک ہے خدارہ میرے ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کو لاس میں بتا دیتا ہوں پہلے یہ ویڈیو زیادہ دیکھئے اور آپ سوچیں جناب کہ اس حال میں بہت سارے لوگ ہیں آپ کے علاقے میں آپ کے محلے میں آپ کے صوبے میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں آپ کے مطلب عرب گر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مطلب جس پہ لوگوں کو بہت زیادہ ترس آتا ہے تو یہ ویڈیو پہلے دیکھئے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب کہ اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے میں یہ ویڈیو کس لئے بنا رہا ہوں ویڈیو پہلے دیکھئے واپس آتے ہیں یہ روٹی کدھر سے لے کر آئے ہو یہ یونیورسٹی آپ نے نہیں کہا آپ نے کہا ہے بچے واسطے جیب میں لے کے جا رہا ہوں وہ اور بھی ہے اچھا تو یہ بچوں کے لئے جا ہے تو بچوں نے کہنا نہیں کہا نہیں کہا ہے صحیح بات ہے اچھا تو یہ در کام دیکھنا ہے کام لے بنایا روٹی اپنے جیب پھا گیا تو سالن کدھر سے چینی نہ کھلیں گے اچھا چینی کے ساتھ روٹی دے گو کتنے بچے ہیں تین بچے تین بچے چینی کے ساتھ یہ کھائے گیا سو بلکہ جناب آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا اور مجھے تو بہت زیادہ یقین مانیے رونا آ رہا ہے کہ اس حال میں یہ بندہ اب اگر کوئی بندہ روٹی چوری کرے سنا ہے میں نے جی اگر کوئی بندہ روٹی چوری کرے اور مطلب چوری کے الزام میں اس کو پکڑا جائے تو چور کا ہاتھ نہ کھاٹیے بلکہ وقت کا جو حکمران ہے جو اس وقت مطلب آپ کا جو سربراہ ہے حکمران ہے ان کے ہاتھ جویں نہ کھاٹنے چاہیے تو رمضان آنے والی ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کے علاقے میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو بہت غریب حلاجار ہیں ان کے ساتھ مدد کیجئے اور جو زکاة آپ کے پاس جمع ہوا ہے وہ غریبوں میں بانٹی ہے اس سے پہلے کہ رمضان آ جائے اور رمضان میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو غریب مزدورکار ہوتے ہیں وہ مزدوری کے لئے نہیں جا پاتے کیونکہ رمضان میں بندہ اس لئے بھی کام کے لئے نہیں جا سکتا کیونکہ روزہ ہوتا ہے اور اکثر میں نے اس طرح لوگ کو بھی دیکھا ہے کہ روزے کے حالت میں بھی وہ کام کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں آپ کے علاقے میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو غریب حلاجار ہے اس کے پاس مطلب کانے کے لئے کچھ پیس ہی نہیں ہے آپ اپنے بچوں کے کپڑے کے کپڑوں کے لئے عید کے شاپنگ کے لئے پیس ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ خدا رہا مدد کیجئے اور اس طرح کے پیغامات کو آپ ضرور سوشل میڈیا پر پروموٹ کیا کریں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ خاضر ہو جاؤں گا تب تک اللہ نکہبان اللہ حافظ